اللہ قرآن میں کہتے ہیں مستقر رہا مستعدہ اللہ نے تیری تیہ کر دی ہے حقیث میں آتا ہے پچاس دا سن پر تو کہاں مرے گا کہاں پیدا ہوگا کس بیماری سے مرے گا کس ہسپتال بیماری آئے لوگ بیماریوں سے بھاگے کس بھی ہمارے ایک دوست تھے پولیس والا گن پڑی تھی ماں نے ڈیڑھ سال کے بچے کو دیت سکھیل وہ لوڈٹ تھی ماری چیزی ماں کے سر میں گزر باپ گن ساف کر رہا تھا پولیس والا وہ ٹرگر چلا ہے سابنے بچا ہے سینے میں گز گئی موت آئے موت کس طرح آئے گی گر کے آئے گی جل کے آئے گی کٹ کے آئے گی تے اس کو دعا بدل سکتی ہے اس کو دعا بدل سکتی ہے اس کو بیرے دوستو صدقہ بدل سکتا ہے اللہ کے دبی سب سمجھایا اگر جو بری موت سے بچنا چاہتے ہو ایک صحابی نابینا چھے تو گھر سے اٹھے ایک سائل آیا کچھ کھانے کو ہے اٹھایا کھانا اپنا اس کو دینے لگے بچوں نے کہا اببا جان ہم دیتے ہیں کہا نہیں نہیں میں خود رسی پکڑی نابینا اور جا کے سائل کو دیتے ہیں کہا یہ کہا کیا میں نے حضرت محمد صلی اللہ سے سنا ہے بری موت سے بچنے کا ایک طریقہ ہے اپنے ہاتھ سے صدقہ دیا کرو اسمن طریقہ اچانک کی موت سے بچنے کا طریقہ بتا ہے ایسی بیماری جتنگ آ کے جان لیوا بن جائے اس کی دعا بتائیے ہم آج کافروں کی ترطیب پہ چلنا ہے لیکن یاد رکھنا یہ پنکہ بجلی کے ساتھ وعدہ ہے یہ قرآن کی شفا تقویر کے ایمان کے ساتھ وعدہ ہے اگر مومن ہوگے تو قرآن سے شفا بچیں صحیح حدیث ہے جس کو قرآن شفا نہ دے اس کو کوئی دوہ شفا نہیں دے سکتے صرف شفا کا دھوکہ ہے یہ درستہ وہ یہاں نکل آئے ایک انٹی بائٹک آئیں گے دس نئے مرض آجیں گے زبردست سائیڈ ایفیکٹ ہے یہ انٹی جو لگی ہوئے ہیں ایٹی بائٹک